شیروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے مجھ سے نکاح کر لو دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل عورت حب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے مجھ سے نکاح کر لو ہر طرف خاموشی تھی کوئی جوام نہیں تھا اس کی خاموشی چیخ چیخ کر بو رہی تھی مجھ سے نکاح کر لو مگر کسی کا اتنا ظرف کہا تھا کہ کوئی اس کو حلال طریقے سے اپناتا وہ دنیاوی معاملات سے بہت تنگ آ چکی تھی سب سے دور چلی جانا چاہتی تھی وہ مزید کسی دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی لوگ اس کو بے حیاب ہو رہے تھے کہ یہ عجیب لڑکی ہے جو خود نکاح کا کہہ رہی ہے مگر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی یہ تو وہ یا اس کا خدا جانتا تھا جس عاشق سے اس کی سانسیں بحال تھی وہ تو جیسے اس بات پر کان ہی نہ دھرتا ہو میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں تمہاری ہر مسئیبت میں کام آتا ہوں تمہاری تنہائی کو دور کرتا ہوں یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے مجھے ایسے زندگی نہیں جینی مجھے ہمیشہ تمہارے ساتھ جینا ہے تمہارے ساتھ مر رہا ہے تمہارے نکاح میں رہنا ہے مگر میں بہت مجبور ہوں میں مگنی شدہ ہوں میں تم سے شادی کیسے کر سکتا ہوں میں شادی اس لڑکی سے کروں گا جو میرے والدین نے چن رکھی ہے تم بھی یہ سارے خواب دیکھنا چھوڑ دو اتنا کافی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ کافی ہے کیا محبت شریعت کے خلاف کر لینا جائز ہے وہ بھی ماں باپ کی مرسی کے بنا کیا بلوقت کا ساتھ ماں باپ کی مرسی کے خلاف ممکن ہے جہاں بات اپنانے کی آگئی تو وہاں بات والدین کی فیصلے کی بھی آگئی کیوں ہمیشہ لڑکی ہی کو کیوں موکے بل گرنا پڑتا ہے لڑکی تھی نا اس لیے نادان تھی کہ کبھی یہ وقت اس پر ضرور آئے گا مگر وہ تو اپنی ہی دنیا میں غائب ہو چکی تھی کبھی اپنا ناب بننے والے کو اپنے دل میں لیے بیٹھی تھی آنکھیں کھول کر دھوکھیں کھا رہی تھی وہ آرزی رشتے کو ہمیشہ کے لیے ساتھ لے کر چلنے کے سپنے دیکھ رہی تھی مگر افسوس اس کا ظرف کتنا کم تر تھا کہ وہ لڑکی کی خواہش اور اس کی مخلصی کو سمجھ ہی نہ پاسکا اگر وہ ہر جگہ ہر گھڑی اپنا بن کر ساتھ دے رہا تھا تو وہ ساری عمر کے لیے یوں اکیلا چھوڑ کر ہی کیوں جانا چاہتا تھا خدا را کسی کی زندگی برباد مت کیجئے اگر اس کا ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں دے سکتے اور رشتے نبھانے کا ظرف نہیں رکھتے تو اس کو محبت کا نام بھی مت دیجئے محبت کسی مجبوری کا نام نہیں محبت تو محبوب کی خوشی کا نام ہے اگر اتنا ہی محبت کا شوق ہو تو ضرور کیجئے مگر اس کو کسی غیر مرد کے لیے مت چھوڑیے کیونکہ یہ معاملات زندگی بھر کے ہیں اور زندگی بھر کے معاملات کو یوں پٹخا نہیں جا سکتا اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں رشتے نبھانے کا ظرف عطا کرے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موسیقی